نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضری کتنا تھے آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ میرے خیال میں بہت سارے ہمارے کرسچن لوگوں کا مسئلہ بھی ہوگا اور اس سے اس شعبے سے تعلق پر یعنی کہ ڈومیسٹک ورکرز پر یعنی گھرے لوں ملازمین اب بہت بڑی تعداد میں کرسچن لوگ جہاں مکتب لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ نے گھرے لوں ملازمین کے لیے بھی کوئی قانون بنایا اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جس گیسٹ کو دعوت دی ہے وہ ہے جوید گل صاحب آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی جوید گل صاحب ہم آپ کو قانون کے کہتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ میس ٹھینکیو بہر مچ میں آپ کا شکر ہزارم کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور نیشنل نیوز کا اور ان کے پوری ٹیکنگل ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے آج مجھے بڑے خاص ٹاپک کے لیے مدو کیا ہے سو ٹھینکیو سو مچ اور امید ہے کہ جو آپ سوالات کریں گے اس کا میں کوشش کروں گا کہ اس کو مناسر جواب دے سکو آجی جوید گل صاحب جیسے ہم نے اٹرودکشن میں ہی بات کر دی کہ گھریلوم لازمین کے لیے کیا کوئی قانون سازی ہوئی ہے کیا گورنمنٹ اس کو کسی طریقے سے تحفظ فرام کرتی کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا پیچھا ہے پاکستان کے لیے جی بلکل اس میں جو پنجاب حکومت اس نے قانون سازی کی ہے اور اس کو پر انہوں نے دوزار نیس کے اندر پنجاب جو پچیس جنوری دوزار نیس کو پروملگیٹ کیا گیا ہے نافذ العمل کیا گیا ہے وہ پنجاب کے اندر موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس کو نہیں بنایا پنجاب حکومت نے اپنے ملازمین جو گھریلوم لازمین ہیں ان کے تحفظ کے لیے ان کے رائٹس اور لیبیلیٹیز کے لیے ان کے حقوق کے لیے یہ قانون متعرف کرایا ہے جو کہ بہت اچھی قانون سازی ہے میری نظر میں چلیں یہ تو بہت اچھی کاوش ہے کہ ابھی تک ہم فیڈرل کے پر تو نہیں یعنی وفاقی سطح پر تو اس کے قانون سازی نہیں ہے لیکن پنجاب نے یہ سٹپ اٹھا کر اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی تو میرا آپ سے اگلا سوال ہوگا کہ گھریلوم لازمین کو کون کون سی آمرات جو ہے وہ حاصل ہے یا کون کون سی سبولیات یہ قانون دیتا ہے میڈیم اس میں اس طرح ہے کہ جو ڈومیسٹک ورکر ہیں اس کو قانون کے مطابق یہ اختیار حاصل ہے بلکہ یہ حق ہے اس کا کہ اس کو چھے دن وہ کام کرے ساتویں دن اس کی جو ہے وہ چھٹی ہونی چاہیے اس کے بعد جو ایج ہے ایج ڈیٹرمنیشن کا وہاں پر ذکر ہے بعض کتاب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گھریلوم لازمین ہیں وہ گلی ملوں سے جاتے ہیں کوٹھیوں کا در کام کرنے تو جو والدہ ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے وہ مچھوڑی لیڈی ہے اور اس کے ساتھ سات آٹھ نو سال کی بچیاں دس یارہ سال کی بچیاں کو لے جاتی ہیں تو قانون اس بات پر معمانت کرتا ہے منع کرتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو پندرہ سال سے کام ہے اس کو آپ ڈومیسٹک ورکر طور پر نہیں رکھ سکتے اور اس کی ریجسٹیشن ہونا بہت ضروری ہے ڈومیسٹک ورکر کی اور اس کے بغیر آپ نے جو کنسرنڈ آپ کا پولیس ٹیشن ہے وہاں پر اس بات کی اطلاع ہونی چاہیے کہ کون سے گھر میں کون سا ملازم کام کر رہا ہے اس کی پروپر جو آئی ڈی ہے وہ مطلقہ تھانے میں موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے جویر گل صاحب آپ نے بات کی تھی چھٹی کے بارے میں تو کیا صرف ہفتے میں ایک چھٹی علاوہ ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی چھٹی ہیں نہیں جو قانون ہے اس کے مطابق تو ہفتے میں ایک چھٹی جو ہے وہ اس کے پر بات کی گئی ہے البتہ اگر کوئی خدا نہ مالک کو ایڈوانس بتانا پڑے گا وہ میسیج کر سکتا ہے فون کر سکتا ہے اگر کوئی موسمی حالات ایسا ہو جاتا ہے بھر سے ہی نہیں باہر نکل سکتا ہے آپ سٹک ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کو مطلقہ کرنا ہے ضروری کوئی اخلاقی آدمی ہیں اور یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے جو مالک ہے جو جس سے آپ سے تنخواہ لیتے ہیں اس کا مطلقہ رہی کہ آج میں نہیں آنا اس کے وجہ یہ ساتھویں دن تو اس کی جو لیگل رائٹ ہے کو اس کو چھٹی میرے کوسٹن ہے کہ جو ڈومیسٹک ورکر ہیں وہ فیمیل ہیں اب دیکھیں فیمیل کی لائف میں شادی کے بعد ایک آتا ہے پریگننسی کا ٹائم تو کیا جب زجگی کے دوران ان کو کوئی سہولت فراہام ہے جب بالکل ہے جو اگر تو ان کیسا فیمیل یا وومن ہے اور وہ امید سے ہے تو اس کو جو چھے ویک پہلے یعنی اس کے جو ایکسپیکٹر ڈیٹ ہے جو ڈاکٹر میں اس کو دی ہے اس سے چھے ویک پہلے چھے ہفتے پہلے اس کو چھٹی دے دی جائے گی اور ان یہ چھے ہفتے کے جو تنخواہ ہے وہ مالک کے دینا ضروری ہے وہ مالک اس کو پے کرے گا مالک یہ نہیں کہے گا اب آپ چھے ویک کے لئے چھٹی کر گئی ہیں تو آپ کے تنخواہ کو نہیں تنخواہ مالک نے ان کو پے کرنی ہے یعنی یہاں پہ ہم یہ بات کلیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ امید سے ہیں اور کنسیف کیا اور بچے کو پیدا کرنے جا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کی تنخواہ نہیں کٹی جائے گی اور ایڈیشنلی آپ کو چھٹیاں دی جائیں گی اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنا ٹائم ڈیوریشن دیا گیا بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی کم سکم ڈیڑھ مینہ جو ہے وہ چھٹی پر رہے گی جب تک وہ سٹیبل نہیں ہو جاتی جب سٹیبل ہوگی تو پھر وہ آکے اپنے ریجائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کر رہے تھے بچے کی پیدا ہوں اور ساتھ میں دوسرے بھی جیسے بیمار ہونے کی بات ہو رہی تھی تو کیا جو مالک ہے اس کے فرض میں شامل ہے کہ کوئی میڈیکل وغیرہ یا اس کو کوئی تبیح انداد فرہام کرے گا جس it is duty of the honor employer امپلائر ہے اس کے دیوٹی ہے کہ اس کے میڈیکل ڈیکشن کے جو ایکسپنسید ہیں وہ اس کے بیر کرے یہ قانون کے اندر یہ سولد دی گئی ہے کہ جو مالک ہے وہ اپنے ملازم کا جو گریلو ملازم ہے اس کی میڈیکشن کر رہے اس مجھے کاؤس ٹائگ وہ پے کرے گا ٹھیک ہے آج چاہیے یہ کام کرتے ہوئے دوران بھی کوئی مسئلہ آگے ہو تب بھی تب بھی بلکہ ٹھیک ہے اچھا میرا اگلا آپ سے question ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک problem بھی آتی ہے کہ بغیر ان کو inform کیے ہوئے وہ جاتے ہیں تو sudden گول جاتا ہے کہ ہم نے دوسرا ملازم رکھ رہی ہے تو اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے قانون اس بات کا تحفظ دیتا ہے کہ آپ کسی کو سرپرائز نوٹ نہیں دے سکتے اچانک سے یہ نہیں کہ ملازم گیا ہے آپ نے دور بیل دی اندر سے پیغام آیا ہے کہ باجی نے جو مالک نے کہا آپ گھر جائیں واپس آپ کو گھر نوکری سے نکال دیا ہے اس کے لئے لکھا ہے کہ ایک مہینے کا ایڈوانس نوٹس دینا ہے ملازم کو اور وہ جو نوٹس بھی دینا ہے اس کے لئے لکھا ہے اور ایک مہینے کا نوٹس دینا ہے جب وہ قانون کے لکھا ہے وہ لازم ہے اب بغیر نوٹس کے نہیں چھوڑ سکتے یعنی کہ وہ اپنا بندو بس اس پرائم میں کر لے وان منھ نوٹس دینا ہے جویقیل صاحب میری آپ سے نیکس قویسچن ہے کہ سپوز جیسا کہ ہم نے بھی بات کی کہ نوٹس دینا ہے ضروری ہے اگر ایک ملازم کو نوٹس دیئے بینا ہی نوکری سے نکال دیا گیا تو اس صورت میں وہ کیا فورم استعمال کر سکتا ہے یہ اس کے لئے جو پنیاب دومیسٹی بھرکرز دوہزار روملیس ہے اس ایٹ کے قانون کا مطابق جو ایمپلوئی ہے جو ملازم گریلو ملازم ہے وہ لیبر کورٹ کر جو کر سکتا ہے لیبر کورٹ اس میں اس کی اگر تو کوئی جسٹیفائیڈ ریزن نہیں ہے نکالنے کی اس کو رسٹور بھی کر سکتا اس کو اور اگر جو پینڈنگ اس کے اوپر کوئی پیسے پینڈنگ ہیں یا کوئی تنخواہ پینڈنگ ہے یا کوئی ڈیوز ہیں جو ٹوئرز پیبل ہیں اس کے ایمپلوئیر کے تو وہ بھی جو لیبر کورٹ ہے اس کو پیسے رکورٹ کر آکر دینے کی بابت اچھا لیکن اس کی لئے ضروری ہے کہ وہ ایمپلوئی جو ہے یا وہ گریلو ملازم جو ہے اس کی پروپر ریسٹریشن ہو تب یہ سارے بینیفیٹس حاصل کر سکتا ہے ویسے نہیں جی بالکل جی جویدگل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت ای اچھا ٹاپک لے کے آئے تاکہ ہم لوگوں کو بہتر طریقے سے اس پہ گریلو ملازمین کی حلپ کر سکیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ناظرین کا بہت شکریہ ہے نیشنل نیوز کا بہت شکریہ ہے اور خاص طور پر آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور ایک خاص ٹاپ پر بات کرنے کا موقع دیا بہت شکریہ جی ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام گریلو ملازمین کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا کہ درانے ملازمت ان کو جن جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے قانون اس میں ان کی کس طرح رہنمائی کرتا ہے امید کرتی ہوں کہ ہم ملیں گے نیکس پروگرام میں نئے گیس کے ساتھ اور نئے ٹاپک پر دیکھتے رہیں نیشنل نیوز